اسلام علیکم انیق جدون ہیر سب سے پہلے تو معذرت کی کافی ٹائم کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بیٹ ایم ریلی شور کی یہ ویڈیو آپ کے ورگ کرنے کے سٹائل کو چینج کر دے گی اور آپ کی لائف کے اندر مزید پروڈکٹیوٹی لے گیا گی دس ویڈیو اس ریلیٹی تو چیٹ چیوٹی اور ایم میکنگ دس ویڈیو آفر یوزنگ چیٹ چیوٹی فر مور دن ون ون چیٹ چیوٹی ہے کیا چیز کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو کس طرح یہ اے آئی بیس ٹول آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلا کرسن کہ چیٹ چیوٹی ہے کیا چیز چیٹ چیوٹی ایک اے آئی چیٹ پورٹ ہے جس کے پاس دنیا بھر کا نالج ہے آپ اس سے کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہو اور یہ آپ کو اپنے پاس موجود نالج میں سے آنسر دینے کی کوشش کرتا ہے فار ایزمپل ہم جاتے ہیں چیٹ چیوٹی سے پوچھتے ہیں کہ ورٹ ایز اے آئی سو میں یہاں پر چیٹ چیوٹی سے سوال پوچھتا ہوں ورٹ ایز اے آئی اور یہ اپنے پاس موجود نالج میں سے مجھے آنسر دینے کی کوشش کرے گا سو لیٹس سی میں نے چیٹ چیوٹی سے سوال پوچھا ہے ورٹ ایز اے آئی تو یہ مجھے کیا آنسر دیتا ہے جیٹ جی پی ٹی نے آنسر لکھنا سٹارٹ کر دیا ہے اے آئی اور آرٹیفیشن انٹیلیجنس ریفرز تو دی ایبیلٹی آف کمپیٹر اور ماشین تو پرفارم تاس دیت نورملی ریکوائیڈ رومن لائک انٹیلیجنس سو اس نے اپنے پاس موجود نالج میں سے مجھے آنسر دینے کی کوشش کی ہے یہ تو ایک بہت ہی بیسک قسم کا کوششن تھا تو اس نے مجھے ایک سیمپل سا آنسر دے دیا بٹ آپ اس سے کافی ایڈوانس قسم کے کوششن بھی کر سکتے ہو لائک آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ کو کسی بھی قسم کا پروگرام لکھ کے دے کسی بھی قسم کی کوٹنگ آپ کے لئے کرے تو یہ آپ کو کوٹ لکھ کے دے سکتا ہے لائک میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے ایک سی پلس پلس کا بیسک سا پروگرام لکھ کے دو جو کہ لیٹس سی آئیے آپ کے سامنے دیکھ لیتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں کہ رائٹس سی پلس 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 پروگرام دہت کن ایڈ ٹو نمبرز سو لیٹس سی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے مجھے ایک سی پلس پلس کا پروگرام لکھ کے دیا جس کے اندر یہ دو نمبر از انپوٹ لے رہا ہے اور پھر ان دونوں کا سم کر کے از آؤٹپٹ دے رہا ہے سو یہ تو بالکل بیسک لیول کے کچھ کچھ کسٹن تھے جو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کی ہے اور اس نے مجھے ان کے آنسر دینے کی کشش کی بٹ ہیرز دے انٹرسٹنگ پارٹ میں چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر رہا ہوں آلموسٹ ون منũ سے سو چیٹ جی پی ٹی کو پتا ہے کہ میں کس کسم کے قوششن اس سے پوچھتا ہوں اس کو میری ایکٹیویٹیز کے بارے میں پتا ہے سو یہ کششن میں فر دے فرس ٹائم آن کیمرہ پوچھنے جا رہا ہوں میں چیٹ جی پی ٹی سے کہوں گا کہ میرا فیچر پیٹک کرے so let's see کہ کیا آنسر آتا ہے چیٹ جی پیٹی کی طرف سے پیٹک می فیچر so چیٹ جی پیٹی سے میں نے question کیا کہ can you predict my future so اس نے کہا I am sorry I am but I am an AI artificial intelligence and I do not have the ability to predict the future so اس نے کہا کہ میں آپ کا future پیٹک نہیں کر سکتی but let me modify the question a little bit can you predict my future based on my activities based on my activities so let's see کہ آپ بھی ہاں پر چیٹ جی پیٹی سے کیا کہتا ہے چیٹ جی پیٹی نے کہا کہ آپ کا future میں predict نہیں کر سکتی so اس طرح سے آپ چیٹ جی پیٹی کے ساتھ play around کر سکتے ہیں اسے different question کر سکتے ہیں اور چیٹ جی پیٹی آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کرے گا but at the moment میں اس debate کے اندر نہیں پڑھنا چاہوں گا کہ چیٹ جی پیٹی different jobs ختم کر دے گا content writers کو ختم کر دے گا but at the moment آپ چیٹ جی پیٹی کو use کر سکتے ہیں so اپنی productivity کو enhance کرنے کے اندر now the trick here is آپ نے creativity اس چیز کے اندر لانی ہے کہ آپ question کس طرح سے چیٹ جی پیٹی سے پوچھتے ہو اور کتنے accurate آپ چیٹ جی پیٹی کو information provide کرتے ہو so recently میں نے ایک proposal لکھوانا تھا related to a workshop جو کہ میں provide کر رہا ہوں so میں نے چیٹ جی پیٹی کو ایک detail information provide کی چیٹ جی پیٹی کو میں نے اپنا نام بتایا اپنی workshop کا purpose بتایا اور باقی جتنی بھی details نہیں چیٹ جی پیٹی کو میں نے provide کی اور based on those details those information چیٹ جی پیٹی نے مجھے ایک اچھا سا proposal write کر کے دے دیا so اس طرح سے آپ چیٹ جی پیٹی کو use کر سکتے ہو اپنی productivity کو enhance کرنے کے لیے آپ اس سے ہر قسم کا task لے سکتے ہو even وہ task technical ہو یا non technical ہو چیٹ جی پیٹی آپ کو provide کر دے گا but یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر چیٹ جی پیٹی کچھ کام آپ نہیں کروا سکتے like بہت ہی جو specific کام ہوتے ہیں وہ آپ چیٹ جی پیٹی سے نہیں کروا سکتے but جو generic کام ہوتے ہیں وہ چیٹ جی پیٹی آپ کو کر کے دے سکتا ہے no the thing here is کہ چیٹ جی پیٹی کو use کس طرح سے کرنا ہے تو اس کا process in the height simple ہے so آپ نے چلے جانے گوگل کے اندر اور یہاں پر search کرنے ہیں open ai so یہاں پر first number کے اوپر آپ کو open ai.com open ai کی website مل جائے گی so آپ نے open ai.com کے اوپر چلے جانا ہے اس کے علاوہ میں website کا link نیچے description کے اندر بھی دے دوں گا یہاں سے آپ اس website کو directly بھی open کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر جب آپ کے سامنے open ai کی website open ہو جائے تو آپ نے scroll کرنا ہے بالکل end کے اوپر website کے اور یہاں پر end کے اوپر آپ کو chat gpt کا option مل جائے گا so آپ نے chat gpt والے option کے اوپر چلے جانے ہیں اور آپ کا یہ new page open ہوگا so یہاں پر آپ نے try chat gpt کے اوپر چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے sign up کا option آ جائے گا so simply آپ نے یہاں پر sign up کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا سب سے پہلے email address provide کر لینا ہے اس کے بعد email address provide کرنے کے بعد آپ نے اپنا پاسفورٹ create کرنا ہے پاسفورٹ create کرنے کے بعد آپ کے email کی اوپر ایک verification link آئے گا so آپ نے اس verification link کے اوپر click کرنا ہے آپ نے اپنا email address open کرنا ہے اور یہاں پر email کے اندر آپ کو verify your email address کا option مل جائے گا سو آپ نے اس ویریفائی ایمیل ایڈرس وارے آپشن کے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کا ایمیل ایڈرس ویریفائی ہو جائے گا سو یہاں تک ہمارا جیٹ ٹی پیٹی کا آدھا اکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے سو نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنا فرسٹ نیم لاسٹ نیم انٹر کرنا ہے کونٹینیو کرنا ہے اپنا فون نمبر پروائیڈ کرنا ہے اچھا فون نمبر آپ نے اپنا اوریجنل پروائیڈ کرنا ہے کیونکہ اس فون نمبر کی اوپر آپ کو کوڈ ریسیب ہوگا سو جیسے ہی آپ کو کوڈ ریسیب ہو وہ کوڈ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد ہم کونٹینیو کرتے ہیں اور ہمارے سامنے اب جیٹ جی پیٹی کا انٹرفیس آ چکا ہے سو یہاں پر آپ نے سمپلی جو بھی آپ کا کوشن ہے آپ نے یہاں پر وہ اپنا کوشن ٹائپ کرنا ہے اور وہ کوشن آپ نے سینڈ کر دینا ہے اس کے بعد جیٹ جی پیٹی آپ کو اس کوشن کا آنسر دے گی سو میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر کریٹیوٹی یہ ہے کہ آپ کوشن کتنا آسان پوچھتے ہو کتنے آسان لفظوں میں پوچھتے ہو کچھ جو آپ کا ڈفکل ہو سکتا ہے ٹیکنیکل ہو سکتا ہے جہاں پر کریٹیوٹی آپ نے یہ دکھانی ہے کہ آپ کوشن کو کتنے آسان طریقے سے پوچھتے ہو اور کتنی ایکوریٹ انفارمیشن چیTuی بیٹی کو پروائیڈ کرتے ہو جتنی ایکوریٹ آپ کی انفرمیشن ہوگی اسی ایکوریٹ انفرمیشن کی بیسٹ کے اوپر چیٹ ڈی پیٹی آپ کو آنسل جنریٹ کر کے دے گا یہاں پر آپ چیٹ ڈی پیٹی کو یوز کر سکتے ہو اس سے آئیڈیاز لے سکتے ہو اس سے آرٹیکلز لکھوا سکتے ہو ایسے ویڈیوز کے بلوگز سے ٹوپیکس ٹائٹلز سجسٹ کروا سکتے ہو ٹیگز لے سکتے ہو میں ان پرپرسز کے لیے یوز کرتا ہوں اس کو اس کے علاوہ میں اس سے پروگرام لکھوا تا ہوں اگر آپ پروگرامر ہو تو اس سے پروگرام لکھوا سکتے ہو ایسے اچھ Regina's Pass میں دے سکتے ہو اس کے علاوہ اس سے آپ پرپوزل رائٹنگ کروا سکتے ہو لیٹر رائٹنگ کروا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی اپلیکیشن لکھنی ہے آپ اس کو بتاؤ کہ آپ پس ارگنی زیشن میں کام کرتے ہو آپ کو یہ ایشو ہے اور آپ اپنے بہت کوئی اپلیکیشن لکھنا چاہ رہے ہو تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی آپ کے پروائیڈ کرتی ہوئی ڈیٹیلز کے مطابق ایک 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 اپلیٹ انفارمیشن کے مطابق آپ کو ایک اپلیکیشن لکھ کے دے گا سو اس طرح سے آپ جا سکتے ہو چیٹ جی پی ٹی کو ٹرائی کر سکتے ہو اسے ڈیفرنٹ کورسن کر سکتے ہو اور چیٹ جی پی ٹی آپ کو مائنڈ بلوئنگ آنسر دے گا اور آپ حیران ہو جاؤ گے آپ سمجھو گے کہ ایک فیلڈ ایکسپرٹ آپ کو بیٹا ہوا اس سائیڈ پہ آنسر کر رہا ہے آہ سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلپفل رہے گی اور آپ چیٹ جی پی ٹی کو جوز کرو گے اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے اپنی فیلڈ کے اندر مزید اپنے ورک اندر پروڈکٹیوٹی لانے کے لیے سو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی جی پی ٹی کے بارے میں آپ کا کیا اپنین ہے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اڈا آفیس